دوہ دار سولہ سے پاکستان کی سیاست، صحافت اور عدالتی معاملات سے متعلق آئیس آئی کے ایک عالی عہددار لیفٹنین جنرل فیض حمید کا نام کسی نہ کسی تنازے میں بار بار سامنے آتا رہا ہے کبھی ان کا نام نواز شریف کو سزا دلوانے کے لیے عدالتوں کے ججس پر اثر انداز ہونے کے لیے سامنے آتا رہا تو کبھی ان کا نام سیاستی جماعتوں کے خلاف مذہب کا استعمال کرنے میں سامنے آتا رہا ہے لیکن اب جنرل فیض حمید کا نام ایک ایسے سکینڈل میں سامنے آیا ہے جو ظلم و جبر کی ایک الگ مبینہ داستان ہے اور اس کی تحقیق اور تفتیش ضروری ہے یہ واقعہ کسی سیاست دان سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ پاکستان کی ایک کاروباری شخصیت سے متعلق ہے الزام یہ ہے کہ جنرل فیض حمید نے اس کاروباری شخصیت کو اپنے دور میں نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اس سمیت اس کے خاندان کو غیر قانونی طور پر اپنی قید میں رکھا انہیں ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا ان کے گھر میں چھاپا مار کر لوٹ مار مچائی اور ان پر دباؤ ڈال کر ان سے پیسے وصول کرتے رہے آئیس آئی کے پروجیکٹس پر سرمایہ کاری کرواتے رہے اور ان واقعات کے دوران اس کاروباری شخصیت کے خاندان کو ذہنی اور جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا یہ سکینڈل کہنے کو تو جنرل فیض حمید اور ان کی ٹیم سے متعلق ہے مگر اس کی تفصیلات نے مختلف محکموں اور اداروں پر بھی سنگین سوالات اٹھا دیا ہیں یہ واقعہ بارہ مئی دو آزار سترہ کو اسام آباد اور راول پنڈی میں پیش آیا اور جب یہ واقعہ ریپورٹ ہوا تھا اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی تب بھی ہم نے آپ کے سامنے اس پروگرام میں اس واقعے کی تفصیلات رکھی تھی اس وقت کیا ہوا تھا وہ تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے بات کریں گے اس واقعے کے براہ راست متاثرہ فریق کی بارہ مئی کے واقعے کے متاثرہ فریق مویز احمد خان ہے جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہے اور انہوں نے جنرل فیض حمید اور ان کی ٹیم کے خلاف سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184 تین کے دہت درخواست دائر کر دی ہے اس درخواست میں وفاقی حکومت سمیت سابق دی جی آئی ایس آئی لیفٹ نے جنرل فیض حمید برگیڈے ریٹائر نعیم فخر برگیڈے ریٹائر غفار آئی ایس آئی کے ارتضاء حارون اور سو نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ میں دائر ہونے والی اس درخواست کے مطابق میں مویز احمد خان 2011 سے ایک ہاؤسنگ سکیم کا چیف ایگزیکٹیو افسر اور مالک ہوں اس ہاؤسنگ سکیم کے رائٹس حاصل کرنے کے بعد میں نے الارٹیز کے لیے اسے تعمیر کرنا شروع کر دیا لیکن مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا جب بغیر کسی وجہ کی اور اچانک جنرل فیض حمید کی ہدایت پر پنجاب رینجرز نے آئی ایس آئی کے ساتھ میرے دفاع تیر اور گھر پر 12 مئی 2017 کو چھاپا مار آؤ اور جب انہیں کوئی غر قانونی چیز نہیں ملی تو انہوں نے گھر میں موجود وسائل کو اکھٹا کرنا شروع کر دیا جس میں سونا رقم اور ہاؤسنگ سکیم کی ملکیت کی اصل دستاویزات شامل تھیں اور اس چھاپے کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ میری ہاؤسنگ سکیم کے جو سابقہ ملاغمین تھے جنہیں مالی بدنوانی کی وجہ سے کمپنی سے نکالا گیا تھا وہ اس چھاپے میں پنجاب رینجرز اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ سب کچھ جنرل فیض امید کی ہدایت پر ہو رہا ہے اور اس پورے چھاپے کے دوران جو سازو سامان چورایا گیا اسے میرے گھر کے باہر آپس میں تقسیم کیا گیا اور اسے دو پرائیوٹ ٹویوٹا کرولا گاڑیوں کے اندر ڈالا گیا جس کی تصدیق سی سی ٹی وی فوٹیج سے کی جا سکتی ہے درخواد گزار کے مطابق میرا بیٹا جس کی عمر آٹھ سے نو سال تھی اس کے مو پر آئی ایس آئی کے افسر ارتضا حارون نے اپنا بوٹ رکھا اور چلاتے ہوئے میرے بیٹے سے کہا کہ اپنا گیجٹ مجھے دے دو کیونکہ تمہارا باپ ایک دہشتگرد ہے اور یہ سب کچھ میرے اور میری فیملی کے سامنے کیا گیا اور یہ وہ واقعہ ہے جسے میں کبھی نہیں بلا سکتا لیکن بات یہاں رکی نہیں درخواد گزار مویز احمد خان کے مطابق بارہ مئی دوہزار سترہ کے اس غیر قانونی چھاپے میں مجھے اور میری ٹیم کے چھے افراد کو گرفتار کیا گیا اور پانچ دنوں تک ہمیں غیر قانونی طور پر راول پنڈی میں ایک ڈیٹینشن سنٹر میں اپنی تحویل میں رکھا گیا اور اس دوران ہر دن مجھ سمیت میری ٹیم پر جنرل فیز احمید کی ٹیم نے ظالمانہ طریقے سے ٹارچر کیا اور اس ٹارچر کے دوران جو ایک چیز جبر کے ذریعے ہم سے مانگی گئی وہ یہ تھی کہ میں اپنی ہاؤسنگ سکیم کے شیئرز ٹرانسفر کر دوں لیکن جب جنرل فیز احمید کو اس حوالے سے ناکامی ہوئی تو پانچ دن کی غیر قانونی تحویل کے بعد ہمیں راول پنڈی میں قائم سی ٹی ڈی کے پولیس سٹیشن میں بھید دیا گیا اور ہم پر ان سیدازی دشتگردی کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ داہر کر دیا گیا اور پھر فوری طور پر جنرل فیز احمید نے ظاہدہ جاوید اسلم نامی خاتون کو برطانیہ سے پاکستان بلوایا اور انہیں واپسی پر ایک وزیر مملکت کا پروٹوکول دلوایا ہمارے اغوا کے دوران ہی یہ خاتون پاکستان آئی اور انہوں نے میری ہاؤسنگ سکیم کے شیئرز کی منتقلی کے مہائدوں کو عدالت میں چیلنج کر دیا قانونی طور پر قید میں رکھا گیا اور جب انہیں رہا کیا گیا تو ان میں کینسر جیسے مرز کی تشخیص ہوئی اور بعد میں وہ انتقال کر گئے اس کے علاوہ جب سی ٹی ڈی کے کیس کی سماعت کے دوران میں نے اور میری ٹیم نے میڈیکل سہولیات کی درخواست کی تو ہمیں آئی سائی کے نمائندوں کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تو میرے سسر کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے اور یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس وقت میرے سسر راولپنڈی میں ان کی تحویل میں تھے اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس غیر قانونی تحویل کے دوران ملیٹری انٹیلیجنس کے افسران نے بھی میرے خاندان سے بارہ مئی کے غیر قانونی چھاپے کی تفصیلات جاننے کے لیے ملاقات دے گی درخواست گزار موئیس خان کے مطابق دوہزار سترہ میں پنجاب ریونی آتھارٹی نے مجھے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شخص ڈکلیئر کیا تھا اور اس سب کے بعد جنرل فیض عمید نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا میرے خلاف جو سی ڈی ڈی راولپنڈی نے من گھڑک کیس دائر کیا تھا اسے عدالت نے جھوٹا قرار دیا اور پنجاب ریجرز کی پوری کاروائی کو غیر قانونی قرار دیا گیا جس کے نتیجے میں میں اور میری ٹیم تی سمارٹ دو آزار اٹھارہ کو بائزت بری ہو گئے لیکن عدالت کی طرف سے ریائی ملنے کے باوجود ان مجرموں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جن کی وجہ سے مجھے اور میرے خاندان کو ذہنی عذیت اور صدمے سے گزرنا پڑا تھا لیکن بات یہاں تک نہیں رکی مجھے مزید بلیک میل کرنے کے لیے زمین کے انتقال سے متعلق دستاویزات میں ریمنیو سٹاف نے مقامی لوگوں کے ذریعے رد و بدل کر دیا لیکن بعد میں اس کیس کا فیصلہ بھی میرے حق میں سنا دیا گیا جس کے بعد جنرل فیض حمید اور اس کی ٹیم نے مجھے مزید بے بنیاد کیسز میں پھسانے کی کوشش کی منی لانڈنگ جیسے کیسز میں مجھے پھسانے کی کوشش کی گئی مگر ہر ادارے نے مجھے بے قصور قرار دیا اور اس سب کی وجہ سے میرے خاندان نے ذہنی طور پر بہت نقصان اٹھایا میری اہلیہ ذہنی صدموں کی وجہ سے مختلف عرضوں میں مبتلا ہو گئی اور ان واقعات کی وجہ سے میرے سسر کی جان چلی گئی اور جب جنرل فیض حمید اپنے مقاصد میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے وسیم تابش نامی شخص کے ذریعے ان واقعات سے خود کو الہدا کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں وسیم تابش نے میری جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف حمید سے ملاقات تے کروائی تھی اور یہ ملاقات چکوال کے ایک مقامی چائے کے ہوتیل پر کروائی گئی تھی اور جب ہم اس ہوتیل میں پہنچے تو مہا جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید پہلے سے موجود تھے اور اس ملاقات کے دوران جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف حمید مسلسل معافی مانگتے رہے اور مجھے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ان کے بھائی جنرل فیض حمید اس واقعے میں ملویس نہیں تھے وہ تو ایک اچھے انسان ہیں درخواد گزار موئیز احمد خان کے مطابق جب مجھے عدالت سے بری کیا گیا تھا تو اس وقت پاکستانی فوج میں خدمات سر انجام دینے والے میرے ایک کزن برگیڈیر حامد خان نے اس وقت کے آئیس آئی کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید سے رابطہ کیا اور پھر جنرل فیض حمید نے میرے کزن کو آپ پارہ میں اپنے دفتر بلایا اور اس ملاقات کے دوران جنرل فیض حمید نے میرے کزن کو بتایا کہ میرے گھر پر چھاپے کے دوران جو چیزیں رینجر اور آئیس آئی کے اہلکار لے کر گئے تھے اور جس کی واپسی کا حم مطالبہ کر رہے تھے ان میں سے کچھ چیزیں واپس کر دی جائیں گی لیکن جنرل فیض حمید نے چھاپے کے دوران ضبط کیے گئے چار سو طولہ سونا اور ایک بڑی رقم کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور جو کچھ چیزیں ہمیں واپس کی گئی تھیں وہ اس شرط پر کی گئی تھی کہ بدلے میں ہم آئیس آئی کے مختلف پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کریں گے صرف یہی نہیں برگیڈیر نئیم فقر اور آئیس آئی پروجیکٹس کے ڈیپٹی ڈریکٹر جنرل برگیڈیر غفار نے اپنے دفاتر کے ذریعے زبردستی مجھ سے چار کروڑ روپے کی رقم کیش میں حاصل کی جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور ساتھ ہی کچھ مہینے تک ایک ٹی وی نیٹ ورک کو سپانسر کرنے کے لیے مجھ پر دماؤ ڈالا گیا جس کے ادائیگی کے ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں اور اس کے بعد میرے گھر اور دفاتر پر چھاپے کے دوران جو چار ٹویوٹا ریوو گاڑیاں جنرل فیض حمید کی ٹیم اپنے ساتھ لے گئی تھی انہیں خود برگیڈیر نئیم فقر واپس دینے آئے اور ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس غیر قانونی چھاپے کے منصوبے کے پیچھے جنرل فیض حمید کے لوگ تھے جس میں برگیڈیر نئیم فقر آئیس آئی کے افسر ارتضا حارون جو غیر قانونی طور پر میری ہاؤسنگ سوسائیٹی کا کنٹرول حادی کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کے آئین کے تحت کسی ایک شخص کے خلاف کسی ایک چارٹ پر صرف ایک دفعہ ہی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن مجھ پر مختلف محکموں اور اداروں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا اس حقیقت کے باوجود ڈالا گیا کہ کیس پہلے سے عزلیہ کے سامنے موجود تھا اس پورے پس منظر کے ساتھ میں یہ صدا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے خاندان کو اور میری ٹیم کو شدید ذہنی عذیت میں ڈالا گیا اور مجھ پر سب سے بڑا بوجھ میرے سسر کی موت کا ہے جو غیر انسانی ٹارچر اور بتوقیری کی باد ہوئی ہے اور میرا دیور جو اس وقت نو عمر تھا وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور وہ ابھی بھی زیر علاج ہے اور اس دوران ہمیں اربو روپے کا نقصان بھی ہوا ہے جو ہماری ہاؤسنگ سکیم کی تعمیر کے لیے لوٹیز کی امانت تھی لے کے اس پوری کاروائی کی نتیجے میں اس پروجیکٹ پر تین سال کام نہیں ہو سکا اور مارکٹ ویلیو کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مجموعی طور پر سو اربو روپے کا نقصان ہوا ہے اس لیے میں اس عدالت سے آرٹیکل 184 تین کے تحتی استعدا کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو سیکریٹری دفاع کے ذریعے ہدایت کی جائے کہ وہ تمام متعلقہ لوگوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کرے اور اسے یہ ہدایت بھی کی جائے کہ غیر قانونی چھاپے میں مجرمان کے خلاف جو میری درخواست ہے اس کا میریٹ پر فیصلہ کیا جائے اور مجھے سنوائی کا موقع دے کر غیر قانونی چھاپے کے دوران چوری شدہ تمام ساز و سمان واپس کیا جائے اور مجھے یہ اجازت بھی دی جائے کہ میں اپنی بے گناہی اور جنرل فیض حمید اور دیگر کے غیر قانونی اقدامات کے ثبوت سامنے رکھ سکوں کیونکہ میرے پاس 12 مئی 2017 کے واقعے کی ویڈیو فوٹیج بھی موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خطرناک اسلحہ جس میں گرنیڈ اور بارودی سمان بھی شامل ہے مجھ پر مقدمہ بنانے کے لیے ڈالا گیا وہ غلط طریقے سے ڈالا گیا اور چھاپے کے دوران ایسی کوئی ریکاوری ہوئی ہی نہیں تھی یہ وہ درخواستی جو جنرل فیض حمید اور ان کی ٹیم کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے جس میں بقاعدہ جنرل فیض حمید پر پاکستان کے حساس دارے کو اپنی ذات کے لیے غلط طریقے سے استعمال کرنے کے الزامات ہیں اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر کے پاکستان کے ایک عام شہری کو بلیک میل کرنے کے الزامات ہیں آئیس آئی کے نام اور اثر کا استعمال کر کے غیر قانونی طریقے سے عرب و روپے ہتیانے کے الزامات ہیں لوگوں کی جائدادوں اور مالیت پر قبضہ کرنے کے لیے جنرل فیض حمید ان کے بھائی اور ان کی ٹیم پر معصوم لوگوں کے اوپر ٹورچر کرنے کے الزامات ہیں بچوں کے موپر بوٹ رکھ کر تشدد کرنے کے الزامات ہیں جو نہ صرف سنگین ہیں بلکہ ادارے کے وقار کے لیے بھی نقصانتے ہیں آج اس درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی لیکن اس سماعت میں جنرل فیض حمید کے کردار پر بات ہوتے ہوتے سابق چیف جسٹس ساکر مرسار سے متعلق ایک سکنڈل سامنے آگیا سماعت کی آغاز میں چیف جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے درخواست گزار کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست میں سنگین الزامات ہیں درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا کہ بارہ مئی دوہزار سترہ کو جنرل فیض حمید کے حکم پر میرے موکل کے گھر اور دفتر پر چھاپا مارا گیا چھاپے میں قیمتی سامان انڈیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کا ریکارڈ چوری کر لیا گیا اور اس غیر قانونی کاروائی کا مقصد ہاؤسنگ سوسائیٹی کا کنٹرول حاصل کرنا تھا چھاپے کے بعد فیض حمید نے درخواست گزار کو پانچ فیملی میمبرز کے ساتھ اقوا کر کے آپ سے بیجا میں رکھا اس لئے وفاقی حکومت جنرل فیض حمید ان کے بھائی نجف حمید اور دیگر کے خلاف کاروائی کرے اس پر چیف جسٹس قاضی فائدسہ نے درخواست گزار کے وکیل سے پوچھا کہ تو عدالت کیا کرے تو وکیل نے جواب دیا کہ وزارت ادفاق کو حکم دیا جائے وہ کاروائی کی مجاز آثورٹی ہے چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا یہ کیس پہلے بھی اس عدالت کے سامنے آیا تھا اس پر وکیل نے جواب دیا کہ ہماری درخواست تو پہلی بار سمات کے لئے مقرر ہوئی ہے تو چیف جسٹس نے نماز دیئے کہ عدالت کے سامنے دو درخواستیں ہیں زاہدہ جاوید اسلم کی درخواست بھی ہمارے سامنے ہے ہم نے تاریخیں دینے کی روایت ختم کر دی ہے برطانیہ کی شہری زاہدہ اسلم نے دوہزار سترہ میں سپریم پورٹ میں آرٹیکل اکسو سوراسی تین کا کیس دائر کیا سابق چیف جسٹس ساکر بن سار نے چیمبر میں نومبر دوہزار اٹھارہ میں فریقین کو بلا کر کیس چلایا کیا چیف جسٹس چیمبر میں سنگل جج کے طور پر فریقین کو بلا کر کیس چلا سکتا ہے سابق چیف جسٹس ساکر بن سار نے خود ہی ایف آئی اے پولیس اور سی ٹی ڈی کو نوٹس جاری کر دیا اس نویت کی درخواست زاہدہ اسلم نے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کے سامنے بھی رکھی تھی سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹ سیل میں آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کی درخواستیں دائر کی گئیں جو درخواست ہمارے سامنے ہے یہ بھی ایک سو چوراسی تین کے تحت ہی دائر کی گئی ہے اس موقع پر جسٹس ساکر بنالدان نے رماز دیئے کہ ہیومن رائٹ سیل اور سپریم کورٹ میں فرق ہے میں نے ہائی کورٹ میں ایک فیصلے میں قرار دیا تھا کہ ہیومن رائٹ سیل قانونی ہے یہ سیل کسی قانون کے تحت قائم نہیں ہے ماضی میں ہیومن رائٹ سیل کے ذریعے بدترین نائنسافیاں ہوئی ہیں جسٹس ساکر بنالدان نے مزید کہا صاحب زاہدہ اسلم اور آپ کی درخواست کی آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت آتی ہیں تو وکیل نے جواب دیا کہ زاہدہ اسلم کی درخواست ایک سو چوراسی تین میں نہیں آتی کیونکہ وہ معاملہ سیل عدالت میں زیر سمات تھا مگر ہماری درخواست آرٹیکل ایک سو چوراسی تین میں آتی ہے کیونکہ وہ معاملہ کسی اور فورم پر نہیں گیا جس کے بعد چیف جسٹس نے رماز دیئے کہ چیمبر میں بیٹھا جج سپریم کورٹ نہیں ہوتا عدالت میں بیٹھے ججس سپریم کورٹ ہیں چیمبر میں بیٹھ کر سپریم کورٹ کی کاروائی نہیں چلائی جا سکتی چیمبر میں صرف چیمبر اپیلیں سنی جا سکتی ہیں پھر چیف جسٹس نے جنرل فیض حمید کی خلاف درخواست نمٹا دی اور کہا کہ درخواست گزار نے آئے سائے کے سابق عددار پر سنگین الزامات لگائے ہیں درخواست گزار کے پاس جنرل فیض حمید سمید فریقین کے خلاف متعلقہ فورمز موجود ہیں سپریم کورٹ کیس کے میریٹس کو چھیڑے بغیر یہ درخواستیں نمٹاتی ہے جس کے بعد چیف جسٹس نے رماز دیئے کہ جسٹس ساکر بن سار کس قانون کے تحت چیمبر میں کیس سنتے رہے تو ڈی جی ایچ آر سیل نے جواب دیا کہ چیف جسٹس کے پاس چیمبر میں کیس سننے کا کوئی جوٹیشنل اختیار نہیں تھا جس پر جسٹس حضر ملاللہ نے سوال کیا کہ کیا ایچ آر سیل نے اپنا ریکارڈ ضائع کر دیا ہے تو ڈی جی ایچ آر سیل نے جواب دیا کہ جسٹس ساکر بن سار کے کہنے پر ایچ آر سیل کی تین لاکھ اٹھانوے ہزار درخواستوں کا ریکارڈ ضائع کیا گیا جس کے بعد سپریم کورٹ نے زاہیدہ اسلم کی درخواست نمٹا دی اور آپزرویشن دی کہ زاہیدہ اسلم کیس میں چیف جسٹس ساکر بن سار کے چیمبر کے فیصلے کی کوئی خارونی حیثیت نہیں ہے اب یہ زاہیدہ اسلم وہی ہیں جسے متعلق ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالک نے اپنی درخواست میں الزام آئید کیا ہے کہ انہیں جنرل فیض امید نے برطانیہ سے وزیر کا پروٹوکول دے کر بلوائیا تاکہ وہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کی ملکیت سے متعلق عزارت میں درخواست دائر کریں سپریم کورٹ نے جنرل فیض امید کے خلاف شکایات کو متعلقہ فورم پر اٹھانے کی رہیت کی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ متعلقہ فورم اس حوالے سے کیا کاروائی کرتے ہیں کیونکہ رینجرز نے یہ چھاپا مقامی انتظامیہ کے علمے لائے بغیر مارا تھا جس پر وزارتی داخلہ برہم ہو گئی تھی اور اس نے رینجرز سے وضاحت مانگتے ہوئے اس کی خدمات واپس لینے سے متعلق خبردار بھی کیا تھا انیس ماہی دوہزہ سترہ کو یہ تمام تر تفصیلات ہمارے پروگرام میں سامنے لائی گئی تھی اور جیونیوز کے نمائن دیزاز سید نے یہ خبر دی تھی کہ حساس اداروں کے کچھ اہلکار اس ہاؤسنگ سوسائیٹی کی انتظامیہ سے پیسے ہتیانا چاہتے تھے اور اس پورے معاملے پر وزارتی داخلہ خوش نہیں آج سے ایک ہفتہ پہلے بارہ مئی کی صبح وفاقی دارالحکومت میں رینجرز نے ایک کاروائی کی جس میں نیجی ہاؤسنگ سکیم پر چھاپا مارا گیا لیکن اس کاروائی کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے نہ تو زلہ انتظامیہ سے اجازت لی گئی اور نہ ہی پولیس کو ساتھ لیا گیا رینجرز کی اس کاروائی پر وزارت داخلہ نے آج وضاحت طلب کر لی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے ڈی جی رینجرز پنجاب کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر رینجرز نے اس چھاپے کی وجہ نہ بتائی تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا وزارت داخلہ کے مراسلے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ رینجرز کو پولیس کے بغیر چھاپا مارنے کا اختیار نہیں قانون کے مطابق کسی بھی چھاپے کے لیے رینجرز کو زلہ انتظامیہ سے منظوری لینا ضروری ہے وزارت داخلہ کی مطابق وزارت داخلہ چودری نصار کی منظوری سے ڈی جی رینجرز پنجاب کو پندرہ اور سترہ مئی کو بھی مراسلے بھیجے گئے مگر جواب نہ آیا وزارت داخلہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ اگر پیر بائیس مئی تک جواب نہ آیا تو مفاد عامہ میں رینجرز کو واپس بھیج دیں گے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وزارت داخلہ وزارت داخلہ اتنے ناراض ہوں کیونکہ اس کیس کے پیچھے معاملہ کیا ہے اس بارے میں ہماری ہاؤسنگ سکیم کی ملکت رکھنے والے خاندانی ذرائع سے بات ہوئی ہے خاندانی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ زمین پر قبضے کا ہے لیکن اسے ایمکی ایم لنڈن سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ جمعے کی صبح ٹاپ سٹی ون کی سائٹ اس کے دفاتر اور پروجیکٹ کے مالک کور موئیز کے گھر پر رینجرز نے چھاپا مارا اور انہیں گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں موجود زیورات نقدی اور لائسنس یافتہ اسلحہ بھی ساتھ لے گئے یہ خاندانی ذرائع کا دعویٰ ہے وہ مزید کہتے ہیں کہ اسلحہ کور موئیز کی نیجی سیکیورٹی ایجنسی ایور ریڈی کے نام سے ریجسٹرڈ ہے یعنی ریجسٹرڈ اسلحہ ہے ان کے مطابق اور خاندانی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ چھاپے کے دوران ٹاپ سٹی ون کے دفاتر سے تمام ریکارڈ اور مشینیں بھی ساتھ لے گئے ہیں خاندانی ذرائع کے دعویٰ کے مطابق ان کی ہاؤسنگ سکیم پر پنداد خان کے چودری قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان پر ڈیل کرنے کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے عزاز کیا وجہ ہوئی کہ چودری نصار صاحب وزیر داخلہ ناراض ہیں اس پورے واقعے پر کیا بات ہوئی ہے شاہزہیب وزیر داخلہ چونکہ نصار علی خان چونکہ اسی علاقے کے رہنے والے بھی ہیں انہیں کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آئیں جو بیان بھی آپ نے کی لیکن ان کا بھی کچھ پسے منظر ہے کچھ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق کچھ ہلکے اس ہاؤسنگ سائٹی کی انتظامیاں سے کوئی پیسے بھی ہتھیانا چاہتے تھے اور ان میں ایک خفیہ ادارے کے کچھ اہلکاروں کا کچھ افسروں کا نام بھی شامل ہے تاہم جو چودری نصار علی خان نے نوٹس لیا ہے وہ اس بات کا لیا ہے کہ وزارت داخلہ کے زیر انتظام رینجرز ہے اور رینجرز کو جون دوہزار چودہ سے اسلام آباد میں طلب کیا ہوا ہے نوے دن کی ان کی تائناتی ہوتی ہے اور اسے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اور ایک اصول تیہ کیا گیا ہے کہ رینجرز کوئی بھی کاروائی کرے گی پولیس اس کے ساتھ ہوگی اور وہ انتظامیاں سے اجازت لے گی لیکن اس پرٹیکلر کیس میں ہماری اطلاعات کے مطابق رینجرز نے انٹیلیجنس معلومات تو لیں لیکن پولیس کو انتظامیاں کو وزارت داخلہ کو کسی اہلکار کو بتانا گوارا نہیں سمجھا تین مراسلے آپ بھی ذکر کر چکے کہ ان کا جواب نہیں آیا اب ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر داخلہ جو ہیں وہ اپنی وزارت کے جو زیلی ادارے ہیں جن کے سربراہ کچھ اور اداروں سے بھی آئے ہوئے ہیں ان پر اپنی مکمل عملداری ثابت کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ وزارت داخلہ اور زیلی اداروں کے اصل باس وہی ہیں اور جو کام بھی اسلام آباد کے علاقے میں ہوگا وہ جو تیہ شدہ اصول ہیں ان کے مطابق ہوگا اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اس پر کاروائی بھی کریں گے اور پھر چھ سال تک کچھ نہیں کیا گیا جنرل فیض حمید پہلے ترقی پاکر تھی سٹارٹ جنرل بن گئے پھر ڈی جی آئی سائے بن گئے اور پھر کور کمانڈر بن گئے جس کے بعد تمام مرات کے ساتھ ریٹائر بھی ہو گئے اور اب جنرل فیض حمید پر خود ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالک اس پر معاملے پر ہم نے لیف نے جنرل ریٹائر فیض حمید کا موقف جاننے کے لئے پروگرم میں آنے کی دعوت دی مگر وہ نہیں آئے ساتھ ہی ہم نے جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید کو بھی پروگرم میں آنے کی دعوت دی وہ بھی نہیں آئے اس کے علاوہ ہم نے اس وقت وزیر داخلہ چوری انسان سے پوچھا کہ رینجرز اور ان کے درمیان جو خطو کتابت ہو رہی تھی اور جو انہوں نے وضاحت مانگی تھی اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی تھی تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا یہ پروگرم لائیو ہے پلیٹ فارم حاضر ہے اگر وہ اپنا موقع دینا چاہے کوئی بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں